بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسیر لی امری وحلال اقدتہ مل لسانی افقہو قولی السلام علیکم دوستو ایڈوکیشن پلانٹ اوف خاجہ سن میں خوش آمدید دوستو ایڈوکیٹر جاب کے حوالے سے بہت بڑی اپڈیٹ ہے اس ویڈیو میں میں آپ کو مکمل ڈیٹیل بتاؤں گا پالیسی کے حوالے سے کون کون سے ڈاکومنٹس ریکوائر ہیں کیا کیا ہونا چاہیے کرائٹیریا کیا ہوتا ہے جاب کے حوالے سے پچھلی جو جاب آئی تھی میاں والی کی اور اس کے علاوہ جو دوسرے زیلے میں آئی تھی پی پی ایسی کے ثرور آول پنڈی میں ان دونوں زیلوں میں کیا کرائٹیریا تھا کیا کیا مانگا ہوا تھا کیا تھا مکمل ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو اگر آپ ایڈوکیٹر کی جاب کے لیے اپلائی کرنے ہے تو آپ نے اس کو مکمل دیکھنا ہے کسی چیز کا سکپ نہیں کرنا کیونکہ اس میں انشاءاللہ آپ کو مکمل ڈیٹیل فراہم کی جائے گی تو سب سے پہلی بات آپ کے سامنے یہ آ رہا ہے یہ لاسٹ ٹائم جو مری میں یعنی جو راول پنڈی اور اس کے علاوہ جو میاں والی میں جابز آئیں تھی یہ ان کے بارے میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میل کی تھی اور یہ فی میل کی تو اس کے لیے اس لیبس بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اس کے لیے کیا کرائٹیریا تھا وہ بھی یہاں پر شیئر کروں گا یہ آپ کو سامنے نظر آ رہی ہیں سیٹیں اسی تیل کی سیٹتیں دیں اسی 14 سکیل ہوتا ہے اسی 15 سکیل ہوتا ہے اور اس کے بعد اسی 16 سکیل ہوتا ہے یہ آپ کو سامنے نظر آ رہا ہوں گا تو اس کے یہ ساری سیٹیں ہیں اسی طرح کی ایک ایڈورٹائزمنٹ آئے گی پی پی ایسی کے طروع ایڈوکیٹرز کی جاب کے لیے اس میں کیا ہوگا بتایا جائے گا کہ کون کون سی جگہ پر کتنی کتنی سیٹیں خالی ہیں اور یہ مختلف قسم کے کیس نمبروں کے ایس کی جب اپلائی ڈیٹ آئے گی وہ بھی آپ کو ڈسکس کی جائے گی لیکن اب جو سب سے اہم چیز ہے اس میں ہم دیکھیں کہ یہ ہے کہ ہمارا جو سلیبس ہے وہ کیا ہوگا اب سلیبس کی حوالے سے آپ دیکھیں کہ جو ای ای سی ہے سائنس کی ایس ای سی ہے سائنس کی اور ایس ای سی سائنس کی ان سب کا جو سلیبس ہے وہ ایک کی ہوگا یعنی کہ پرائیمری، الیوینتری اور ہائی لیول کی جتنی بھی پوسٹیں ہیں ان سب کا سلیبس کیا ہوگا ایک کی ہوگا اسی طرح جو آرٹس کی ہیں سیٹیں ان کا بھی ایک سلیبس ہوگا اب یہاں پر دیکھیں کہ جو سائنس کی سیٹ ہے اس کے لیے انہوں نے جو کوالیفکیشن مانگی ہے فزیک، کیمسٹری، بارٹنی، زالوجی، بائیولوجی اور میت ان کے فیفٹی پرسنٹ ہوگا اور جنرل نالیج جو ہوگا وہ فیفٹی پرسنٹ ہوگا تو اس طرح یہ سو نمبر کے جو ایم سی کیوز ہوں گے وہ پیپر ہوں گے تو اس کے علاوہ یہ بھی پوچھا جا رہا ہے کہ اس کے لیے بی ایٹ لازمی ہوگی نہیں اس کے لیے بی ایٹ لازمی نہیں ہوگی کیونکہ جو پی پی ایس سی کے طرح آئی تھی اس میں بھی انہوں نے منشن کیا تھا کہ اگر آپ کے پاس بی ایٹ ہے ویل اینڈ گوڈ تو اس کو کہتے ہیں کہ پروفیشنل کوالیفکیشن کنسیڈر کیا جاتا ہے اس کے بعد جو دوسری چیز ہے یہ لوکیشن اس کے کہاں پہ ہوگی پورے پنجاب میں ہوگی کوالیفکیشن گریجویشن ماسٹر یہ دونوں ہونی چاہیے اس کے علاوہ جو جنڈر ہیں میل فی میل دونوں اپلائی کر سکتے ہیں پنجاب کا ڈومی سیل آپ کے پاس لازمی ہو یہ کنٹریکٹ یا پرمنٹ اس کے اب حوالے سے ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں ہوا تو میرے خیال میں یہ پرمنٹ جابز آئیں گی اگلی چیز جو ہے جو کینڈیڈیٹس کے لیے اگر آپ کا ڈومی سیل نہیں بنا ہوا تو اس کو لازمی بنوالیں اور آپ کی ایج جو ہے وہ بیس سے اٹھتیس سال کے درمیان ہو ایج ریلیکسیشن اس میں انکلوڈ ہے فی میل کے لیے اٹھتیس اور جو میل ہیں ان کے لیے ہوففولی پینتیس سال کا جو ہوگا اپر ایج لیمٹ ہوگی اگر جو سیکنڈ ڈوین والے ہیں وہ اپلائی کرنے کی الیجیبل ہیں جی بلکل الیجیبل ہوں گے وہ والے اس کے بعد جو اگلی چیز ہے کہ ڈاکومنٹس کون کون سے ہونے چاہیے ڈاکومنٹس میں آپ نے سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے پاس ایک عدد آپ ایک سی وی بنا لے سی وی سے مراد یہ ہے کہ اپنی کولیفیکیشن ساری لکھنے کون کون سی ہیں اس میں آپ کی تمام ایجوکیشنل ڈاکومنٹس ہونے چاہیے میٹرک سے لے کر ایف اے ہوگی ہے بی اے یا ایم اے یا بی اے ساپ تنکی ہو یا ایم فیل ہے سارا کچھ اس کے علاوہ ہے سی این ایسی کی کاپی اریجنل ہونا چاہیے ڈومی سیل ہے وہ بھی بنا جائے شاہیے اور پاسپورٹ سائز کی تصویر بھی آپ سیٹے دیکھ سکتے ہیں اس کا مکمل ڈیٹیل میرے اس چینل پر موجود ہے جہاں تک بات کریں ہم اس کی کولیفیکیشن کی یہ آپ کو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں لیکن جو سلیبس ہے ٹیسٹ پیٹرن وہ بتا دوں کہ ایک ایم سی کیوز ٹائپ ٹیسٹ ہوگا سون نمبر کا اور اس کے لئے ڈیڑھ گھنٹا ہوگا تو اس میں جو فیفٹی پرسنٹ ہیں وہ آپ کی میکس ہوں گے اہم طور پر ایسے ہوتا ہے کہ دس نمبر کا فیزکس ہوتا ہے دس نمبر کا کیمسٹری پانچ نمبر کا باٹنی اور پانچ نمبر کا زوالوجی اس کے بعد جو دس نمبر ہیں وہ ایز اے ہول بائیو کے پوچھے جاتے ہیں یا اس میں پھر میکس کر جاتے ہیں اس کے علاوہ دس نمبر میت کی ہوتے ہیں اسی طرح جو جنرل نالیج ہے اس میں کیا ہوتا ہے پاکستان سٹیڈیز ہوتی ہے کرنٹ افیر ہو گیا اسلامی سٹیڈیز ہو گیا جیوگرافی کے کوئسٹن بھی کبھی کبھی آتے ہیں بیسک میت ہو گئی بیسک انگلیش ہو گئی اردو ایوری ڈی سائنس وغیرہ یہ بھی ساری چیرے آتی ہیں اگر ہم بات کریں پچھلی پالیسی کی تو پچھلی پالیسی میں کیا تھا کہ جب آخری دفعہ ایڈوکیٹرز کی جاب آئی تھی دوہزار اٹھارہ میں تو دیکھیں اس کی جو کوالیفیکیشن تھی انٹی ایس کے طرح یہ بہت ہی سمپل تھی تو اس کا بھی کرائیٹریا تقریباً وہ ہی تھا جو اب پی پی ایسی کے طرح آنے والا ہے لیکن میں آپ کو یہ بات بتاتا ہوں کہ اگر آپ اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے آپ کے لیے کیونکہ اتنے سالوں بعد جواب آ رہی ہیں تو آپ ہرگز اس کو ضائع نہ کریں آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہم جواب دیں گے اور ٹیسٹ آسانی سے پاس ہو جائے گئے یہ آپ کی غلط فہمی ہے میں با رہا بتا چکا ہوں کہ تیاری اچھے طریقے سے کریں مزید اگر کسی کی تم کا مسئلہ ہو تو بیل آئیکن والا بٹن دبا کر کمیل کر کے آپ